تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی چند نوجوانوں کو دیکھا پرندوں کو لٹکایا ہوا ہے اور تیر ہاتھ میں لیا ہوا ہے مشانہ لگا رہے ہیں تو کتنے مارے گا میں کتنے ماروں گا تیرا تیر جا کر لگا پیٹ پر تو میرا جا کر لگے گا آنکھ پر اس طرح مقابلہ کر رہے ہیں کامپیڈیشن جیسے ہی حضرت کو نوجوانوں نے دیکھا پورا میدان غائف سب بھاگ گئے ارے عمر رضی اللہ انہوں کے بیٹے آگئے پورا میدان ساکھ ہمارے جماعت کے ساتھی گشت میں جب نکلتے ہیں گلی میں جیسے ہی جمعرات کا وقت آتا ہے اثر کے بعد کا وقت گلی میں جیسے ہی تین چار ٹوپی والے ہاتھ میں تذبیر لے کر نظر آتے ہیں سارے لوگ غائف گھر میں چل جاتے ہیں دکان کے اندر گھوز جاتے ہیں بھائی کان کو بولا دی باشا بھائی ہی کا آپ کو پوچھے تو کیا بولنا نہیں بزار میں گئے ہی بولنا بولتے ہیں کے نہیں بولتے ہیں اور جب آزان ہو جاتی ہے میں اپنے گھر سے نکل کر گھر میں وضو بناتا ہوں میرے عادت ہے گھر سے وضو بنا کر وقت ہے تو سنت پڑھ کر کے آتا ہوں ورنہ یہاں آکے پڑھ لیتا ہوں تو گھر سے میں جیسے ہی نکلتا ہوں یہ جو گلی ہے اگر میں وہاں پر نظر آ گیا تو وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان رہتے ہیں سب غائب ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ ایک بچے نے آ کر مجھے بتایا حضرت تمہارا آڑا نام تم نہ معلوم کیا میرا آڑا نام کیا ہے بھائی تو اس بچے نے بتایا حضرت آپ کا آڑا نام ہمارے دوستوں نے رکھا ہے وائٹ پولیس کیا نام رکھا ہے میرا وائٹ پولیس وائٹ ڈرس پہنتا ہوں سفید رنگ کا کپڑا پہنتا ہوں اور جیسے ہی نماز کو آتا ہوں جتنے بچے مجھے نظر آتے ہیں لڑکی بھی نظر آتی ہے میں اس کو ٹوکتا ہوں ازان ہو گئی تم گلی میں ہو چلو جاؤ وضو کرو گھر میں نماز پڑھو اور بچے نظر آتے ہیں ہاتھ پکڑ لیتا ہوں چلو نماز کو میں خالی نہیں آتا خالی بلکل نہیں آتا جتنے بھی مجھے ملتے ہیں چھوٹے بڑے جس کو میں بول سکتا ہوں سب کو بولتا ہوں اندوں کو مار رہے ہیں سارے بھاگ گئے نوجوان پھر حضرت نے ان سب کو بلوایا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان لوگوں کے اوپر جو جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر جو جانوروں کو تکلیف دیتے ہیں